روز و شب گزرتے رہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مگر اے وہ کہ جس سے کوئی پاک ہستی نہیں پیور بیئنگ نہیں تو رہے پانی سے تو اسی کا دل بھرتا ہے کہ جو مچھلی نہیں ہے کمانے میں لذت تو اسی کے لیے باقی ہے جو بے روزگار ہے جو خام ہیں وہ پختہ کا حال کیا جانے اس لیے میں کلام کو مختصر کرتا ہوں میرے بیٹے قید کو توڑ آزادی کو چھو کب تک تو سونے اور چاندی کا قیدی رہے گا اگر اپنا پیالہ سمندر سے لبریز کر لے تب بھی اس میں پانی تمہاری گنجائش جتنا ہی بھرے گا کتنا پانی پائے گا پیالے کی گنجائش جتنا ہی نہ حریس کی آنکھ وہ پیالہ ہے جو بھر نہیں سکتی مگر دیکھتے ہو سیپ کو ایک کترے پر کنات کر جاتا ہے اور موتی ڈھال دیتا ہے یہ تھا مسنوی ایمانوی کے اگلے چھے اشعار کا با محاورہ ترجمہ قابلہ زین کے ہم ان اشعار کی تشریح کی طرف چلیں میں یاد دھیانی کراتا جاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میرے دوسرے یوٹیوب چینل روح کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جو تصوف کے موضوع پر ہے روح کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں دے دیا گیا ہے ان چھے اشعار کی تشریح سے قبل مولانا رومی کے سلسلہ وار تعرف کو بھی آگے بڑھاتے ہیں پہلی تین اپیسوڈز میں ہم نے اس عہد کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا تھا جس میں رومی پیدا ہوئے تھے آج ہم مولانا رومی کی پیدایش سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس دور کی روایت کے مطابق بچے کا ایک حقیقی نام ہوتا تھا اور ساتھ ایک لقب جوڑا جاتا تھا رومی کا پدائشی نام رکھا گیا محمد اور لقب ان کا تھا جلال الدین ان کا خطاب تھا خداوندگار اور بعد میں عرفیت پڑی مولانا روم اس عرفیت کی وجہ تھی ان کا بڑے پائے کا عالم ہونا رومی کے والد کا نام تھا بہاوددین جو بلغ کی بڑی مکرم علمی شخصیت تھے ان کے والد بلغ کے بڑے عالم اور شیخ تھے اور شاہی دربار میں بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا رومی تیس ستمبر بارہ سو ساتھ کو بلغ میں پیدا ہوئے سید برحان الدین ان کے اولین اتعلیق مکرر کیے گئے تاریخ عالم کے جتنے بھی صوفی بھکشو ماسٹر پیدا ہوئے ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو جو ایک چیز کامن ملے گی وہ ہے سفر رومی کی زندگی نے جو راستہ لیا اور حتمی حقیقت تک رسائی کے لیے جو انہوں نے کیا اس میں بھی سفر کا بہت بڑا بنیادی کردار رہا ٹریولنگ کے ساتھ ان کا رشتہ بہت ہی بچپن میں جڑ گیا ہوا یوں کہ ان کے والد کی بلغ میں شہرت اور اسر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے عمراء سلطنت نے شہنشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیئے ایک دن شہنشاہ علاؤدین محمد خوارزم شاہ رومی کے والد بہاودین کو ملنے گئے تو وہاں دیکھا کہ مریدوں اور ارادت مندو کی ایک بھیڑ جمع تھی سلطان جب واپس دربار پہنچا تو درباریوں نے پھر اس کے کان بھرے کیا آپ نے بہاودین کا اسر و رسوخ دیکھ لیا ایک دن یہی اسر و رسوخ آپ کو بھاری پڑے گا علاؤدین محمد خوارزم شاہ جو ویسے تو رومی کے والد بہاودین کے موتقب تھے مگر وہ کان اور آنکھ کا کچھا ثابت ہوا چند دن بعد انہوں نے محل اور خزانے کی چابیاں بہاودین کے باس اس پیغام کے ساتھ بھیجوائیں کہ اہل بلخ کے دلوں کے سلطان تو آپ ہیں میں تو خامخواہ کا تکلف ہی ہوں اس لیے براہ مہربانی خزانے اور محل کی چابیاں بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں والد رومی جو پہلے ہی بلخ کے عمراء کے روئیوں سے نالان تھے وہ بادشاہ کی سرکت پر بہت ناراض ہوئے اور بلخ سے ہجت کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے بادشاہ کو جواب بھیجوایا ہم فقیر لوگ ہیں محل اور خزانے کی چابیوں سے ہمارا کیا سروکار آپ انہان اقتدار سنبھالیے میں بلخ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں مولانا رومی کی عمر اس وقت صرف چھ سال تھی جب انہوں نے پہلی ہجرت کی بہاودین رومی کو لے کر نشہ پر چلے گئے جہاں وہ شیخ فرید الدین اتار سے ملے کہتے ہیں کہ شیخ فرید الدین اتار نے چھ سال کے رومی کو دیکھا تو اپنی صوفیانہ بصیرت سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی مقام پائے گا اس لئے انہوں نے اپنی کتاب اسرار نامہ چھ سال کے رومی کو گفٹ کی اور یہ کتاب تا عمر مولانا رومی کے پاس بطور تبرک موجود رہی نشہ پر میں رومی ان کے والد اور ہمراہ موجود مریدوں کی ایک مختصر جماعت کا قیام بس چند دن ہی رہا ہجرت ابھی جاری تھی نشہ پر سے یہ کافلہ روانہ ہوا تو بغداد پہنچا وہاں بھی قیام مختصر رہا وہاں سے بسلسلہ حج یہ کافلہ حجاز پہنچا حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ کافلہ دمشق میں خیمہ زن ہوا بارہ سالہ طویل ہجرت کا سلسلہ ابھی جاری تھا جس پر ہم اگلی اپیسوڈ میں بات کریں گے اب جلتے ہیں مسنوی مانوی کے اگلے چھے اشعار کی تشریح کی طرف مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایام کا گزرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی پرواہ کی جائے زمان و مکان کی حقیقی نیچر سرابی ہے زمان ہو یا مکان یہ ہمارے دماغ کی تخلیق ہیں ہماری انا کی ضرورت بیئنگ کے لیے محض ایک اضافی حقیقت ہیں کل حقیقت نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ زمان و مکان کی اضافیت کا یہ سوفیانہ نظریہ آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگز کی تحقیق کے بعد سائنسی دنیا بھی قبول کر رہی ہے سادہ انداز میں اسے سمجھیں تو اس کو یوں دیکھئے کہ فرض کریں زمین ایک اجنبی سیارہ ہے جس پر پہلا انسان اترتا ہے وہ کسی جنگل کے جانور کو روک کر پوچھتا ہے کہ آج کونسا دن ہے کونسا سال اور کونسی صدی کیا یہ کہ یہ کونسا ملک ہے کونسا برعظم تو وہ جانور اس کا کیا جواب دے گا کیونکہ جانور کے لیے زمانہ صرف لمحے موجود ہے اور مکان وہی جگہ جہاں وہ موجود ہے صوفیوں کی زندگی میں بھی لمحے موجود بنیادی تھیم رہا ہے اس لیے صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر رومی اس شیر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دن یہ رات جو گزرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھرم بناتے ہیں کہ میں بطور انسان گزر رہا ہوں مجھے ان کی پروان نہیں نہ ان سے میرے حقیقی سلف کا کوئی لینا دینا ہے حقیقی چیز تو بس ایک ہے کہ وہ موجود رہے جو کہ حقیقت ازلی ہے وہ جو کترے میں ہو تو خود بنتا ہے اور کلزم میں ہو تو خدا بنتا ہے اس کائنات کی زندہ چیز بس ایک ہے اور وہ ہے خدا وہی کل زندگی ہے جو ہر اس چیز میں کرنٹ بن کر دورڑ رہی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں اس شیر کے دوسرے مصرے کا مطلب یہی ہے کہ روز و شب گزریں یا ٹھہریں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں بس وہ رہے جو پاک ترین ہستی ہے جو پیورسٹ بینگ ہے جسے آپ خدا کہلیں کل حیات کہلیں یا زندگی کا چوہر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ روز و شب وقت ٹائم یہ سب آپ کی انا کی ضرورت ہیں وہ انا جو دماغ تراشتا ہے اور دماغ کی نیچر پر غور کریں کہ یہ کیا ہے دماغ جسے ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر کلیکٹڈ امپریشنز ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں اسی طرح جسم وہ ہیپ آف میٹر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے وہ جس نے ان امپریشنز اور میٹر کو جمع کیا ہے وہ کون ہے وہ حقیقی ہم ہیں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو رومی کا یہ شیر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہم محض یہ جسم نہیں ہم محض یہ دماغ نہیں بلکہ ہم حقیقت میں وہ ہیں جس نے یہ جسم اور دماغ تخلیق کیا ہے ہم وہ ہیں جو سکھی روٹی اور پانی کے ایک گلاس کو جسم میں ڈھال رہے ہیں ہم وہ ہیں جو حصو سے حاصل علم کو میمری کی شکل میں سٹور کر کے انٹلیکٹ کو تخلیق کر رہے ہیں رومی کہتے ہیں کہ زمان و مکان کی سرحد میں موجود کسی بھی چیز سے میرا کوئی سروکار نہیں مجھے تو بس وہی چاہیے جس کے ہونے سے زمان و مکان کے یہ سارے سراب بھی حقیقت لگتے ہیں وہ جس مادی کائنات کی روح ہے وہ جو ہر شر و خیر سے ماورا ہے وہ جو پیور بیئنگ ہے پاک ہستی اگلے مصرے میں رومی کہتے ہیں کہ مادے و ذہن سے ماورا جو دنیا ہے وہی صوفی کی دنیا ہے ہو سکتا ہے کہ صوفی کی دنیا تمہیں بورنگ لگے کہ جس میں لذت کام و دہن تمہیں نظر نہ آئے اور تمہیں اپنے مادے کے سراب میں اُلجھی زندگی زیادہ انٹرسٹنگ لگے لیکن رومی کہتے ہیں کہ صوفی کی دنیا میں بوریت نام کی کوئی چیز ہوئی کیسے سکتی ہے یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ مچھلی پانی سے اکتا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ مچھلی پانی سے اکتا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے آپ نے تاریخ عالم میں کسی حقیقی صوفی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مادی دنیا کی لذتوں کی طرف لوٹا ہو مگر اپنے زوم میں انٹرسٹنگ مادی دنیا کے چاہنے والے کتنے لوگ تھے جو روحانیت کی طرف لوٹے کئی ابراہیم بن ادم تو ملتے ہیں جو شاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لیتے ہیں مگر کوئی ایک بھی بدھا فقیری چھوڑ کر تخت شاہی کی طرف لوٹتا نظر نہیں آتا صوفی کی دنیا حقیقت کی دنیا ہے لیبلز اور دھانچوں سے ماورا دنیا وہ دنیا جس میں لوگ ہیں چیزیں ہیں جسم ہیں دماغ ہیں منصوبے ہیں صوفی کے لیے بھی یہ سب ویسے ہی ہیں جیسے باقیوں کے لیے صوفی بس ایک چیز جانتا ہے کہ یہ سب بجا مگر ایک لیبل ایک نام کے سوا اور کیا ہیں وہ نام وہ لیبل جو میں نے انہیں دے رکھا ہے رومی کہتا ہے کہ روحانی دنیا بورنگ نہیں اس کو بورنگ کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ مچھلی کا پانی سے دل بھر گیا ہے رومی کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا کی سرابی نیچر کو جان لیتے ہو تو پھر یہ ساری دنیا رہتی تو اسی طرح ہی ہے بس آپ کے ہونے کو متاثر کرنے کی سلاحیت کھو دیتی ہے اس دنیا کی لذتوں پر شادمانی اور کلفتوں پر آنسو تو اسی کے لیے ہیں جو اس مادی دنیا کے سراب کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہے جیسے برسرے روزگار ہونے کی خواہش اسی میں شدت سے ہوتی ہے جسے روزگار نہ ملا ہو جو دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتا وہی مال و مطاہ دنیا سے گہرائی سے جڑتا ہے اگلے مصرے میں رومی کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں بتا تو رہا ہوں مگر یہ باتیں ہر خاص و عام کو سمجھ میں آئیں گی نہیں کیونکہ خام کبھی پختہ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بانیان مذہب ہیں جن کی تعلیمات باقی ہیں ان کا نام باقی ہے آج کا انسان مادی اور ذہنی دھانچے کا اسیر ہے وہ ان کی باتوں کو ان کی تعلیمات کو مدلل اور معقول ثابت نہ بھی کر سکے تو بھی انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی مذہب نبی کو ماننے والی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے وجہ بس اتنی ہے کہ ہمارے اندر موجود کوئی مقام ضرور ہے جو جانتا ہے کہ زندگی کا دائرہ صرف اتنا نہیں جتنا ہمارے حواس نے گھیر رکھا ہے زندگی اسمادی جسم اور دماغ سے ماورا بھی کچھ ہے رومی کہتے ہیں جو اس ماورا سے جڑا ہے سے پیچھے موجود دنیا کو بھوگ رہا ہے وہ خام ہے اور کسی بختہ کے لیے بہت مشکل ہے خام کو اپنی بات سمجھانا وجہ اس کی صاف اور سیدھی ہے کہ دونوں کی ڈکشن ہی مختلف ہے دونوں کے پوائنٹ آف کانشیسنس کا مقام ہی مختلف ہے ایک کا شعور دماغ اور انا میں پیوست ہے اور دوسرے کا شعور سیلف سے منسلک ہے اس لیے آج عیسی موسیٰ بدھا محمد کا احترام اور ان کے مذاہب کا بج جانا اپنی جگہ مگر ان کی باتیں اجنبی لگتی ہیں کیونکہ جدید دنیا جو یہ باتیں سن رہی ہے وہ انٹیلیکچول بیسٹ ہے اس لیے وہ ان مذاہب سے اپنی وابستگی تک کو ثابت کرنے کے لیے انٹیلیکچول چالیں چلتے ہیں مگر حقیقت بس اتنی ہے کہ ان نبیوں کی باتیں اور آج کے دور کے انسان کی اگزیسٹنس میں فرق یہ ہے کہ آج کا انسان انٹیلیکچول انٹیٹی ہے اور نبی بیئنگ کے نمائندے رومی کہتے ہیں کہ خام کو پختہ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اس لیے میں اپنی بات مختصر انداز میں اور چند نقاط میں پیش کرتا ہوں اگر تو ان کو سمجھ لے گا تو تو بھی پختہ ہو جائے گا اگلے شعر میں رومی بزرگانہ انداز میں وہ اہم اور حکی مانا نقاط سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ جو مادی دنیا کے ذہنی لیبلز سے تم جڑ گئے ہو ان کو چھوڑو گے تو تمہیں تب حقیقی آزادی ملے گی آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم آج کے انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اصل میں ہیں کیا ایک کلرک مینیجر ہونا چاہتا ہے مینیجر سی ای او دکاندار فیکٹری اونر ہونا چاہتا ہے اور فیکٹری اونر بزنس ٹائکون بے گھر گھر چاہتا ہے گھر والا بنگلہ اور بنگلے والا محل یہ سب چیزیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں مگر اس حقیقت کو سمجھیں کہ کلرک مینیجر سی ای او بس لفظ ہی تو ہیں ہر لفظ کے ساتھ آپ نے کچھ مختلف لیبلز جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی عوضہ تمہارے پاس ہو تم اس لیبل کے قیدی ہی رہو گے تمہارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کمپنی تک یہ تیہ کرتی ہے کہ تمہارے ساتھ لیبل کیا لگا ہوا ہے کلرک کا مینیجر کا یا سی ای او کا ویسے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے ہی لفظ تراشے اور ہم ہی ان کے اسیر ہو گئے ہم نے ہی کامیابی کے نام سے ایک لیبل لگایا اور اس کامیابی کے انگریڈینٹس کے طور پر کچھ اور لیبلز تراشے اور پھر ان کے اسیر ہو گئے رومی کہتا ہے کہ زمان و مکان کی اس بنیادی نیچر کو سمجھو اس زندہ کی سلاخوں کو توڑو پھر ہی تم آزادی کو چھو سکو گے اور میں یہاں یہ وضاحت ضرور کروں گا کہ زمان و مکان کی قید میں جو انائی دماغ کی تراشی یہ دنیا ہے اس کو ترک نہیں کر دینا چاہیے وہ اس کابل ہی نہیں کہ اس کے لیے ترک کے کشت کو سا جائے اسے جیئیں بس اس فرق کے ساتھ کی اسے جیتے ہوئے بھی آپ کے اندر موجود حقیقی میں کو یہ پتہ ہو کہ جو لیولز کی یہ دنیا جی رہا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں تصوف روحانیت مستی بس حقیقی میں پتور ابزرور موجود رہے آپ کے اندر موجود کانشسنس کو پتہ ہو کہ آپ کا جسم یہ کر رہا ہے آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہے اور آپ وہ ہیں جس کا یہ جسم ہے جس کا یہ ذہن ہے رومی بزرگانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے سالکوں کو کہہ رہا ہے کہ بس اور جیسے ہی اس نیچر کو سمجھ لوگے اس سے آزاد ہو جاؤ گے رومی کہتا ہے کہ یہ جو سونے چاندی اور ضرور جواہر کی دنیا کا تو اسیر ہو گیا ہے اور جس میں تمہیں ایک بھی پل چین میسر نہیں اس کو کب تک جیوگے کب تک انہائی دماغ کا جبر سہوگے کب بھرا جا سکتا ہاں اگر اس پیالے میں موجود پانی کی نیچر کو اگر تم سمجھ لوگ تو پورا سمندر تم سمجھ سکتے ہو کیونکہ مقداری لحاظ سے پیالے میں موجود پانی اور سمندر میں موجود پانی میں جو بھی فرق ہو میاری سطح پر دونوں ایک جیسے ہی ہیں دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن اور فیزیکل پراپرٹیز ایک ہیں یہی پیغام حضرت علی کے اس قول میں پوشیدہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا خدا کو بھی پہچان لیا جو پیالے میں موجود پانی کو سمجھ گیا وہ سمندر میں موجود پانی کو بھی سمجھ گیا اس خود میں پوری کائنات کو بھرنے کی کوشش بیکار ہے رومی مثال دیتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو حریس کی آنکھ کو اس میں پوری دنیا بھی بھر دو وہ پھر بھی تشنا رہتی ہے لیکن سیپ صرف ایک کترے پر خود کو مرکوز کر دیتا ہے اور اس کترے کو ہی موتی میں ڈھال دیتا ہے خود کو آئی ایم کے نکتے شعور کو توجہ کا مرکز بنا لے تو انسان وہ ہیرہ بن جاتا ہے جس میں کائناتیں خود کو منعقص کر دیتی ہیں ہماری زندگی انعائی زندگی ہے اور انعا کی نیچر ہے کہ یہ ہمیشہ تشنا رہتی ہے یہ سرابو کے پیچھے بھاگتی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس وقت کامل نہیں یہ کر لو یہ پالو یہ حاصل کر لو یہ عہدہ پالو تب تم کامل ہوگے انعائی زندگی کی بنیادی نیچر یہی ہے اس کے مقابلے میں سلف ہر حال میں اور ہر مقام پر کامل ہوتا ہے رومی وہ گہر جس میں پھر خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے اسی خیال کو اردو کے لازیوال شاعر غالب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے یہ تھی مسنوی مولانا رومی کی پہلی نظم نئے نامہ کے اگلے چھ اشار اگلی اقصاد بروقت سننے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود میرے دوسرے چینل روح کے لنک کو ضرور کلک کریں اور اسے سبسکرائب کریں سبسکرائب موسیقی موسیقی